یہ کانٹیننٹ دنیا کا سرد ترین اور خوش ترین کانٹیننٹ ہے اٹھارہ سو بیس میں پہلی بار رشیہ سے تعلق رکھنے والے ایکسپلورر مخائل لیزا ریف اور ان کے ساتھ فوبیائن گولب نے اس کانٹیننٹ کو ڈسکورر کیا یہ علاقہ اتنا سرد ترین ہے کہ جہاں کا ٹیمپریچر مائنس اسی ڈگری سے نوے ڈگری تک جا پہنچتا ہے ریسرچرز کے مطابق اتنی زیادہ ٹھنڈ میں کسی بھی انسان کا مسلسل زندہ رہنا ناممکن ہے کورٹو فیکس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید موزز ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں اس کانٹیننٹ کی ایکسٹریم کنڈیشنز اور یہاں کے چھپے سیکرٹس کو جاننے کے لیے سائنٹس یہاں پوری دنیا سے ریسرچ کرنے آتے ہیں نائنٹین ففٹی نائن میں بارہ کنٹریز کے درمیان کانٹریک سائن ہوا کہ یہ کانٹیننٹ کسی بھی کنٹری کی ملکیت نہیں اور تمام کنٹری یہاں جوائنٹ ریسرچ کی غرض سے آ سکتی ہیں انٹارٹیکہ میں ہر سال آنے والے سائنٹس کی تعداد چار ہزار سے زیادہ ہوتی ہے انٹارٹیکہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورا امریکہ بہ آسانی آ سکتا ہے لیکن یہ پورا کانٹیننٹ برف سے ڈکا ہوا ہے اور پورے ارت میں پہاڑوں میں موجود برف کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ بھی اس کانٹیننٹ کا صرف درس پرسن ہی بنے گا ناظرین ٹو تھوزن سکسٹین میں سیٹلائٹ نے انٹارٹیکہ کا وہ منظر کیپچر کیا جس نے سائنٹسٹ کمیونٹی میں ہلچل سی مچا دی اس اسٹرکچر نے بہت سارے سوال کھڑے کر دیئے پکچر میں دکھائی دینے والا اسٹرکچر بلکل ایجپ کے گیزہ پیرمیٹ جیسا ہی ہے اس اسٹرکچر کی ایک ایک سائٹ دو کلومیٹر تک ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا کروڑوں سال پہلے یہاں کوئی سیولیزیشن آباد تھی لیکن انٹارٹیکہ کے اس تھیوری پر سائنٹسٹ مختلف رائے رکھتے ہیں کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ انٹارٹیکہ کروڑوں سالوں سے برف سے ڈکا ہوا ہے اور یہاں کسی سیولیزیشن کا آباد ہونا ناممکن ہے اور کچھ یہاں ایلین کی سیولیزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں سائنٹسٹ کے مطابق انٹارٹیکہ میں کروڑوں سالوں سے برف جمع ہو رہی ہے اور یہ برف کئی سپوٹس پر پانچ کلومیٹر تک گہری ہے یعنی اس گہرائی میں دس آئیفر ٹاور بہ سانی آ سکتے ہیں جانزین پچھلے کچھ سالوں میں انٹارٹیکہ میں اسی چیزیں ڈسکور ہوئیں جس نے اس کانٹیننٹ کو اور میسٹیریس بنا دیا ہے جی ہاں اس میسٹیریس کانٹیننٹ کو سائنٹس پچھلے کئی سالوں سے ایک سٹور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا یہاں عام کانٹیننٹ کی طرح زندگی ہوا کرتی تھی لیکن 2017 میں جرمن جیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے آئیس کوڈ ڈرلنگ کے دوران کئی ہزار فٹ برف کے نیچے ڈرلنگ کی اور انہیں برف کے سیمپل میں وہ ملا جس نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا برف کے سیمپل میں درخت اور کچھ جڑی بوٹیاں ملیں ان سیمپل کے ٹیسٹ کے بعد ریسرچز نے اندازہ لگایا کہ یہ کانٹیننٹ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا کیونکہ درختوں کی جڑے ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس زمین پر کبھی درخت بھی ہوا کرتے تھے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ آخر یہاں ایسا کیا ہوا کہ پورا کانٹیننٹ برف سے ڈھگ گیا سائنٹسٹ اب بھی اس گدی کو سلجانے میں لگے ہوئے ہیں ناظرین اس پورے کانٹیننٹ کا رقبہ ایک کروڑ بیالیس لاکھ سکوائر کلومیٹر ہے یہ پورا کانٹیننٹ برف سے ڈھکا ہوا ہے جہاں دور دور تک زندگی کے آثار نہیں ملتے لیکن سائنٹسٹ کو انٹارٹیکا کی برف کی گہرائی کے نیچے ایسے جاندار ملے جو باقی کسی کانٹیننٹ میں نہیں پائے جاتے یہ سی انیملز نہ صرف زندہ تھے بلکہ بڑی تعداد میں برف کے نیچے پھل پھول رہے ہیں جن میں مچھلیاں بھی شامل ہیں اور اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان جانداروں پر کئی سالوں سے سورج کی کرنے نہیں پڑی اور نہ ہی انہیں آکسیجن ملا ہے تو پھر کیسے یہ جاندار اس برف کی تہہ کی گہرائیوں میں زندہ ہیں ریسرچ سے پتا چلا کہ یہ جاندار سمندر کی تہہ سے نکلنے والی میتھین گیس سے زندہ رہتے ہیں انٹارٹیکا کی یہ ایکسپلوریشن جنری یہاں ختم نہیں ہوئی آئس کوڈ ڈرلنگ کے دوران سائنٹسٹ کو آئس شلف سے ایسی خوپناک آوازیں سنائی دی گئیں جس کے بعد پوری ریسرچ ٹیم میں خاموشی سی چھا گئی ان آوازوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان بڑے آئس شلف کے نیچے کوئی ایسی مخلوق ہے جو یہ آواز نکال رہی ہے جب سائنٹسٹ نے مزید ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ آوازیں ہوا کے ذریعے آئس شلف میں پیدا ہو رہی ہیں لیکن جب ان آوازوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے آئس شلف پر ڈرلنگ کی گئی اور کچھ سینسرز انسٹال کیے گئے جس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ سمندر پر جمع یہ بڑے بڑے آئس شلف قدرتی طور پر وائبریٹ کر رہے ہیں ریسرچ کے مطابق ہوا کے دباؤ کے ساتھ ساتھ اس وائبریشن سے یہ ساؤنڈ کریٹ ہو رہا ہے جیسے جیسے انٹارٹیکا ایکسپلور ہو رہا ہے ویسے ہی اس کے سیکرٹس سامنے آ رہے ہیں ریسنٹلی ایک ایسی لیکڈ ڈسکور ہوئی جس کی لیندھ 42 کلو میٹرز تھی یہ اب تک کی سب سے بڑی لیکڈ تھی جو انٹارٹیکا کے ایسٹ میں ڈسکور ہوئی اور اب تک پورے انٹارٹیکا میں چھوٹی بڑی 400 لیکڈ ڈسکور ہو چکی ہیں 1911 میں ایک آسٹریلین جیولوجس جس کا نام ٹیلر تھا اس نے آئس چیل سے بلڈ کو نکلتے دیکھا جب سینٹس نے اس بلڈ کو ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی بلڈ نہیں بلکہ آئس چیل سے نکلتا ہوا آئرن سالٹ وارٹر ہے جو اکسیجن سے مل کر ریڈ ہو جاتا ہے دکھنے میں یہ بلڈ لگتا ہے لیکن در حقیقت یہ بلڈ نہیں بلکہ آئرن آکسائیڈ ہے جسے بلڈ فلو کا نام دیا گیا ہے ناظرین یہ کانٹینٹ اتنا بڑا ہے کہ اب تک صرف کچھ ہی جگہوں کو ایکسپلور کیا گیا ہے اور اس کانٹینٹ کی برف کے نیچے چھپے راس اب بھی پوشیدہ ہیں جنہیں ایکسپرٹس ایکسپلور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کورٹو فیکٹس کے معزز ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا